میرے پیارے دوستوں السلام علیکم ایک طبعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے سارے جانور اور پرندے اکٹھے ہوئے اپنے جنگل کا بادشاہ چننے کے لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ انسان جیسے الیکشن کرتے ہیں اور اپنا وزیر آزم چنتے ہیں ہم بھی الیکشن کریں تو جانوروں کی طرف سے شیر امیدوار تھا اور پرندوں کی طرف سے باز ان میں چمگادر جانور جیتنے لگتے تو ان کے پاس جاتا اور کہتا کہ میں جانور ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں جب پرندے جیتنے لگتے تو ان کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اڑتا ہوں اس لیے میں پرندہ ہوں اسی طرح آخر کار جانور جیت گیا اور شیر بادشاہ بن گیا پھر وہ مبارک بات لے کر جانور کے پاس گیا تو انہوں نے اسے وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ تم پرندے ہو کیونکہ تم اڑ سکتے ہو پھر وہ پرندے کے پاس گیا انہیں دلاسہ دینے کے لیے تو انہوں نے بھی اسے وہاں سے نکال دیا کہا کہ تم جانور ہو کیونکہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہو اس لیے جب ہم گاروں میں اکیلا رہتے ہیں نتیجہ دو کشنیوں پر سوار انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا شکریہ